مرحیم اسلام علیکم پرینس کیا حال ہے آپ کا امید کرتا ہوں آپ سب ہی حضرات خیر خیریت سے ہوں گے پرینس آج ہم آلو دم بریانی بنا رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم پھرینس چاولوں کو ابال لیں گے یہ چاول پہلے ہم نے تقریباً ایک گھنٹہ پانی میں بھگو کے رکھے تھے چاولوں کو ابالتے وقت ایک کپ ہم اس میں کوکنگ کوئل ڈالیں گے یہ اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ چاول آپ اس میں جڑیں گے نہیں یہ تو ہمارے یہ چاول بوئل ہو چکے ہیں تو اب ہم انہیں پانی سے الگ کر لیں گے ہم نے آلو لیے ہیں یہ ایک کلو سے زیادہ ہیں یہ آلو ہم پہلے آلو کو ہم تقریباً دس سے بارہ منٹر تک بھون لیں گے یا تب تک جب تک یہ لائٹ براؤن نہیں ہو جاتے آلو میں ہم تقریباً آدھا چمچ نمک ڈال دیں گے یہ جو ہمارے آلو ہیں انہیں ہم نے دس سے بارہ منٹر تک فرائی کر لیا ہے اب ہم انہیں نکال لیں گے جی تو فینڈز اب ہم اسی آلو میں پیاز ڈال لیں گے یہ ہم نے پانچ لاز سائز کے پیاز لیے اب ہم اس میں گارلک جنجر پیسٹ یعنی کہ ادھا کلیسن کا پیسٹ آ رہیں گے جی تو فرینڈز اب ہم اس میں کٹی ہوئی سبز مرز ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے یہ ٹماٹر ہم نے دو لاز سائز کا ٹماٹر تھے اس میں آدھا کلو دہی ڈالیں گے جی تو فرینڈز اب ہم اس میں دو بڑے چمچ نمک ڈالیں گے دو بڑے چمچ سرک مرچ اسی طرح ایک چمچ حلدی ڈالیں گے اور دو چمچ اس میں ہم زیرہ ڈال دیں گے اور فرینڈز ہم ساتھ ہی بریانی مسالہ بھی ڈال دیں گے دو چمچ ہم نے بریانی مسالہ ڈالا ہے اس میں سرک مرچ موٹی کٹی ہوئی یہ ایک چمچ ہم یہ ڈالیں گے فرینڈز اب ہم اس میں آلو جو ہم نے پڑائی کیا تھا یہ ڈال دیں گے ہم اس میں دو گلاس پانی ڈال رہے ہیں تاکہ آلو ہمارے جو ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں انہیں ہم اب پکنے دیں گے ہم اس میں ہمارے جو چاوال جو ہم نے اُبال دیا تھے وہ ڈال لیں گے ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چاوال ہم نے ڈال دی ہے اب ہم فور کلر ڈالیں گے اور اب ہم انہیں ساتھ ہی دم پر رکھ دیں گے جی تو فرینڈز ہماری آلو دم بریانی ریڈی ہو چکی ہے جی تو فرینڈز الحمدللہ ہماری آلو دم بریانی ریڈی ہو چکی ہے آپ بھی ضروری سے گھر پر بنائیے گا اور بتانا نہ بھولئے گا کیسی بنیں فرینڈز اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک کیئے دست